ہلو نمشکار دوستو کیسے ہو آپ سب ہی امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے میں نے شادبور آپ کا ایک بار پیسے سواگت کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل پروپٹی گلد دوستو آج کیسے ویڈیو کے دوران ہم یہاں پر چرچہ کریں گے حسار ائرپورٹ کو لے کے میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا اور کس طریقے کا کام چل رہا ہے کیا پروگریس چل رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حسار کے اندر ہیوی انڈرسمنٹ کیے اور وہ چاہ رہے گے اس کے ریگارڈنگ جو بھی اپ ڈیٹ ہو جو بھی لیٹسٹ انفرمیشن ہو وہ آپ تک پہنچ گے دوستو دیکھے گا حسار ائرپورٹ ایک بہت ہی میترکون رول پلے کر رہا ہے حسار کی پروپٹی کو لے کر جس کی وجہ سے آس نہ کبھل حسار واسیبل کی آس پاس کے جو بھی دسٹک اچھے وہ بھیوانی ہے سرسا ہے دین اس کے بعد میں فتح آباد دین اس کے بعد میں جیند تو یہ سارے آس پاس کے دسٹک کے جتنے لوگوں نے بہت ہیوی انڈرسمنٹ ہیچار کے اندر کری ہے اس کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اور اس کو لے کر کے ان کے سب کی یہی کوئری رہتی ہے کہ کب تک کیا پرپوزل ہے گا اب بھی تک دیکھے گا بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کلیر نہیں ہے کہ یہ کس طریقے کا پروڈیکٹ ہے میں نے بہت سارے ویڈیوز اس کے لے کر کے سٹارڈنگ میں بنایا تھے اور آپ کو وہاں پر میں اپ ڈیٹڈ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ کس طریقے کا یہ پروڈیکٹ ہے اور میری کوشش رہتی ہے کہ آپ تک صحیح سوچنا صحیح سمجھ کے حساب سے آپ تک پہنچائی جائیں کیونکہ ہزار جو ائرپورٹ ہے اس کا کئی نہ کئی پرپاہ پڑھ رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو تین سال کے اندر کافی اچھی گروہ یہاں پر آئی ہے جس طریقے سے جیسے 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 اس کی گروہ تھا ہونی شروع ہوئی جیسے اس کا پروڈیکٹ شروع ہوا تو اس کے بعد اوپیسلی ہے کہ جو پروپٹی کے ریٹس میں ایک دم سے وہاں پر گروہ تھا اب جو لیٹسٹ چل رہا ہے دیکھئے گا لیٹسٹ کیا خبر چل رہی ہے لیٹسٹ کیا کس سٹیج کے اوپر یہ سارا کاریے چلا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو پورا بتاؤں گا پہلے تھوڑا سا سمجھئے گا جو ہشار ائرپورٹ کا ہے تو وہ ڈی جی سی لائسنسٹ ہے اور ہشار ہریانہ سٹیٹ میں اس کا نام مہاراجہ اگرسین مہاراجہ اگرسین انٹرنیشنل ائرپورٹ رکھا ہوا ہے دیکھئے گا یہاں پر بہت سارے لوگ آپ کو مسگائیڈ کریں گے آپ کو کوئی بھی راہ چلتا ہے کہ یہ تو ویسی ہوای پٹی بننی ہے تو اس کا نام مہاراجہ اگرسین انٹرنیشنل ائرپورٹ کئی لوگ اس کو کمپیر کرتے ہیں نویڈا ائرپورٹ سے تو میں بتانا چاہوں گا نویڈا ائرپورٹ ایک الگ چیز ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا کہ یہاں سے آپ کو نیچے کمنٹس بھی مل جائیں گے تھوڑی دیر میں کہ یہاں سے ائرپورٹ چلا گیا نویڈا ہسار میں کچھ نہیں رہا ایسے نیگٹیو لوگوں سے آپ کو ہمیشہ بچ گیا رہنا آپ اپنی دیکھے گا جو اوثینٹک ریپورٹ ہے جو اس کے بہاب پر میں آپ کو یہاں پر پوری انفرمیشن دوں گا جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رہے گا کہ کتنے فیزز میں کام ہونا ہے کتنے ٹائم پیریڈ میں پورا ہونا ہے اور اس کے بہاب پر آپ کی پروپٹی کے جو فیوچر ہے آپ کا جو فیوچر ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا تو جو ہسار ائرپورٹ کا نام ہے وہ مہراجہ آگرسین انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور یہ جو ائرپورٹ ہے یہ دلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈور پروڈیکٹ کا ایک حصہ ہے دلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈور کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے اس کو بولا جاتا ہے دی ایم آئی سی پروڈیکٹ اس کے بعد یہاں پر کیا کیا چیزیں آنیں یہاں پر انڈسٹریل جون لوجسٹک فوڈ پارک اور یہ ساری چیزیں ملا کر کے قریباً دس ہزار ایکڑ کے اندر یہ ساری چیزیں آنیں دو ہزار اکیس کے اندر اس کو پلان کیا گیا تھا کہ اس کو تین فیزز میں اس کاریے پورا کرنا ہے تین فیزز میں کاریے پورا ہوگا لگ بگ کٹو اور لگ بگ آپ یہ مانن کے چلیے کہ پاچ سہزار دو سو کروڑ کا یہ پروڈیکٹ ٹوٹل رہے گا دلی ائرپورٹ سے ایک سو پیسٹ کے قریب اس کا ڈسٹنس ہے جو ہمارا اور چنڈگر سے لگ بگ دھائی سو کلومیٹر کے اپروکسیمیٹ یہ ہمارا یہاں پر ڈسٹنس ہے ڈلی ائرپورٹ کے اوپر بہت زیادہ کراؤڈ تھا جس کو دیکھتے ہوئے نزدیک کے آس پاس کے ایریا کے اندر opportunities دیکھی گئی کہ کہاں پر اس کا آگے future ہو سکتا ہے کچھ سننے میں آیا تھا کہ پہلے کسی اور دسٹک میں جانے کا پلان تھا لیکن وہاں پر لینڈ کی availability نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے اسار کے اندر ایک government land بیڑ کا جو ایریا تھا وہ بہت بڑے سطر کے اوپر یہاں پر سرکاری زمین تھی جس کا سہی utilize یہاں پر اس project کو لے کر کے آنے کا بڑا اگر میں تھوڑا سا اتحاسک بات کروں ہسار airport کے میں آپ کو پورانے اتحاس کے اوپر بھی لے کے جانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ کس طریقے سے یہاں پر یہ جو progress میں آیا کیونکہ دیکھے گا جب تک authenticity کے اوپر نہ جائے جائے تو آپ کو بھی یقین نہیں ہوتا اور اگر میں اتحاس کی بات کروں تو جو سب سے پہلا ہریانہ کے اندر جو ہوای پٹی ڈالی گئی تھی وہ تھی 1948 میں یہاں پر شروع کی گئی تھی کیونکہ ہریانہ کا جو چھتر ہے وہ بلکل حصہ ڈلی کے بلکل نزدیک ہے ایڈزیسنٹ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر opportunities دیکھے گا آنے والے سمجھے کے اندر سارا کا سارا ہریانہ ایک پورا آپ کو industrial commercial activities کے اندر involved ہوتا ہوا دکھائی دے گا جو کی جس حساب سے جس تیزیس کے ساتھ میں یہاں پر properties کے اندر growth آ رہی ہے وہ اور جس طریقے کہ یہاں پر projects آ رہے ہیں ان کو لے کر کے یہاں پر کافی اتھا سمبھاونا ہے ڈیکھی جا رہی ہے اور سب سے پہلی ہوای پٹی ہریانہ کے اندر 1948 میں امبالا میں بنی تھی اس کے بعد میں 1965 کے اندر حسار ہوای پٹی کا نیرمان کیا گیا تھا 1965 میں اس کو شروعات کی گئی تھی اور 1967 کے اندر اس کو complete کر دیا گیا تھا ہوای پٹی اس کو دیا گیا تھا 1971 میں اس کو privately manage کیا گیا تھا دیلی پٹیالہ حسار ڈیلی روٹ بنانے کا اس کا پلان کیا گیا تھا لیکن آرثک کمی ہونے کی بجے سے آرثروبستہ میں اس سمائے کی جو سرکار کو feasibility نہیں دکھنے کی بجے سے اس کو آگے terminate کر دیا گیا next film دوبارہ 1999 میں دوبارہ کوشش کی گئی ہریانہ institute of civil aviation کو یہاں پر ستاپک کیا گیا اور یہاں پر light aircraft کی جو دیلی flying club کے ساتھ میں ان کو 2002 میں ان کے ساتھ میں activity کو شروعات کی گئی flying کا یہاں پر concept شروع ہوا then اس کے بعد میں 2017 میں تاز international airport at jver تاز international airport jver کے اندر چلا گیا 2017 کے اندر دیکھئے گا وہ تھوڑا سا پہلے یہاں پر ہوا تھا گوتم بودھنگر اتر پردیش میں جو کی union government کے دوبارہ approve کیا گیا تھا اور جہاں پر 2022 تیس میں passenger airport اس کو بنانے کا کاریہ شروع ہوا لیکن وہاں پہ politicians of haryana protested against the decision of ignoring haryana کے اس سمیے کے جو politician تھے اس سمیے کے جو راز نیتی تھی انہوں نے اس کا پر جور ویرود کیا اور اس کو ہسار کے اندر shift کرنے کا کوشش گئی 2018 کے اندر ہریana کو پہلا ڈی جی سی اے لائسنس ائرپورٹ کی approval ملی تھی 2018 کے اندر اور اس کے بعد میں 2019 میں یہاں پر کوشش کی گئی کہ اس کو یہاں پر جو training academy اس کو استحفید کیا جائے اور کاریہ شروع کیا جائے لیکن پھر 2021 کے اندر جو ہمارے مکہ منتری صاحب ہے شریح منوہرلال خٹر صاحب انہوں نے اس کو ائرپورٹ کا نام دیا مہاراجہ اگرسین انٹرنیشنل ائرپورٹ اور اس کے اوپر بہت زوروں سے یہاں پر کام شروع کیا اب ہوا کہ اس کو تین فیزز میں complete کرنے کا پروسس شروع ہوا فیز 1 فیز 2 اور فیز 3 اس کو دھیان لگنا فیز 3 تو یہ تین فیززز میں اس کا کام complete کیا جائے گا فیز 1 کا انتیم چرن چل رہے اور فیز 2 کی شروعات ہے اس سمیہ آج کے سمیہ کی اگر میں بات کروں فیز 1 کا انتیم چرن فیز 2 کی شروعات ہو چکی ہے فیز 1 کے اندر کیا تھا کہ runway terminal اور یہ ساری چیزیں وہاں پر جو area تھا اس کو acquire کرنا اور وہ ساری چیزیں ان کو taxi services وغیرہ کا جو main تو ہے کہ جو air strip ان کو تیار کیا جانا ہے پھر 1 کے اندر air strip dimension اور runway orientation aircraft suitability کے حساب سے وہاں پر ان کی feasibility کو دیکھنا اور اس کا کاریے شروع کرنا air navigation equipments وغیرہ وہ سارا compass windrows یہ ساری چیزیں چلنی تھی یہ چھوٹی چیزیں آنے والے سمیہ میں ہو جائیں گی لیکن جو phase 1 کا تھا میں نے بتایا کہ runway strip وغیرہ کا کاریے شروع کر تو وہ آپ جو photograph ساتھ میں دیکھ رہے ہو یہاں پر یہ ساری چیزیں آج میں خود گیا تھا اور وہاں پر میں نے سارے چیزوں کو بقاعدہ بڑی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی کب تک کا یہ چلے گا next جو تھا phase 2 phase 2 کو لے کر کے اب جو phase 2 کے اندر تھا کہ ATC کی building یعنی ki air traffic control کی building stop it کی جاتی جہاں سے control کیا جاتا ہے hangers کا نرمان اور اس کے بعد میں fix base operation اس کے بعد defense manufacturing and defense mro domestic cargo infrastructure اور رائیپور rail sliding for cargo and passenger دیکھئے گا بہت میتапون خبر ہے رائیپور rail sliding for cargo and passenger جو رائیپور rail sliding جو cargo اور passenger یہ جانا phase 2 کے اندر جس کی شروع ابھی ہو چکی ہے اور جو phase 2 کا کار 2025 کی شروع ہو گئی sorry revised یہاں پر ایک بار میں اس کو دوبارہ سے clear کرنا چاہوں گا جو phase 2 ہے یہاں پر دیا وقت پوری کوشش ہے کہ اس کو 2000 مارچ آٹھ مارچ 2023 تک لیکن تھوڑا سا جو بھی یہاں پر tender لیا ہوا ہے بیچ میں کرونا کا جو point آیا تھا اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا time اور extend کیا ہوا ہے تا کی کوئی بھی ایسی situation آئے تو اس سمیے اس کے اوپر آرث بوز نہ پڑے تو تھوڑا سا اس میں گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ 2024 کے اندر یہاں سے flight take off کی جائے اب اس کے بعد شروع ہوگا phase 3 یہ بہت ہی میتر پون ہے آپ لوگوں کی property ہے اس پتاؤ ہونا چاہیے کتنا آپ کو وہاں پر patience رکھنا پڑے گا کتنے سمائی تک آپ کو اپنی property hold کرنی پڑے جو سب سے میتر پون ہے وہ ہے phase 3 phase 3 میں آپ اور تیجی کے ساتھ میں کاریے شروع گا 2024 سے 2030 تک کاریے کاریے تک کمپلیشن phase 3 کو کمپلیٹ کرنے کا سمیہ 2030 اور تھوڑا سا 2 سال کا اور اس میں extend کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی ایسی situation آئے جس کی وزہ سے کام اگر ڈلی ہوتا تو 2 سال کا extension لیکن کوشش ہے کہ phase 3 کو 2030 میں کمپلیٹ کیا جائے اب یہاں پر phase 3 کو 3 بھاگوں میں ویباز کیا ہے phase 3 A phase 3 B اور phase 3 C جو A کا ہے اس میں 572 کروڑ کا investment ہونا ہے جو کی 2 سال کا یہ project رہے گا 2024 سے لے کے اور جو next آتا کی phase 3 کا B part جہاں پر 1390 کروڑ کی investment ہو نہیں حسار کے اندر جو 2024 سے 2027 کے time کا period رہے گا یہ دیکھیں ہر ایک چیز کا time period بھی آؤ کی کیا 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 سال ہر آپ جب اس کی report پڑھیں گے تو complete information وہاں پر ہے اور جو phase 3 c part ہے وہ 2028 سے 2030 کے مدد جہاں پر 1811 کروڑ روپے کا budget یہاں پر تیار کیا گیا تو آپ کو 2030 تک اپنی properties کو wait رکھنا ہوگا آپ پر patience رکھنا ہوگا کیونکہ real estate کے business میں آپ آتے ہیں تو آپ patience بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کو ہمیشہ نقصان ہی اٹھانا پڑے گا لوگ آپ misguide کریں گے آپ کو بولیں گے کہ مندہ آ گیا یا کچھ بھی بولیں وہ آپ کی property کو فٹ سے ہتھی آ دیں گے خاص کر وہ sectors جو ائرپورٹ کے نزدیک لگتے ہیں یا پھر جن کے پاس رجسٹری کی زمین ہے دیکھئے گا یہاں پر دو پر 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 بولت بولت ایک چھوٹے ستر کی آپ نے کلونیوں میں پروٹ لے لیا آج لیا چودہ زار کل ہو گیا پندرہ زار مہینے بعد ہو گیا سولہ زار ایسے کرتے کرتے ریٹ چڑھا دیے جاتے وہ اٹھائیس زار آگیا کچھ ایک کلونی میں آج دوبارہ بولتے بولے جی کلچر لہنڈ ہے آپ کے پاس کوئی بڑے پلوٹ ہے وہاں پر آپ نیویش کریں وہ آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیں گی اور دس سال کے لیے آپ اس کو بنا کے چلیں 2030 تک کا جو میں نے آپ کو بتا ہے اس تک آپ کو پیشنس رکھنا ہو جو جو اس میں میں نے آپ کو بتا دیا جب آپ phase 3 was planning by DPR was done by AAI یعنی ki international airport aerospace manufacturing aviation training center and university airport commercial and residential zone construction bulk drug park medicity on 500 separate but integrated space lives hub and building for tourism agriculture animal husbandry aircraft industry big pharma companies radar and field तो ये सारी चीज़े है क्योंकि agriculture का hub है हिसार आप को पता है कि मैं एक छोटा सा आप को उधान देता हूँ हिसार railway station हिसार junction अंग्रेजों के टाइम पे तयार हुआ था आप उसको जब पंच्कुला में इसके documents आपको मिल जाएंगे वहाँ से आप उसकी detail निकालेंगे तो आपको पता चलेगा हिसार का किसी junction तयार किया गया था और उससे माल धुला होती थी हिसार सरदा से हमेशा से एक व्यापारी व्यापारी area रहाए यहाँ पर आप देखेंगे तो व्यापारी community बहुत ही उससे पहले भी अगर व्यापारी भर्ब ने इसको बहुत ही मतलब इसको preference दी है हिसार तो वो सारी चीजे है तो यहाँ पर investment का एक और न के वल आसपास के district बलकि other state के लोगो ने भी यहाँ पर opportunities अथा संभावना यहाँ पर बनी होई है और इसकी जो अधिक जानकारी है उसको आप अच्छे से थोड़ा सा study कीजिए देन उसके बाद में आपको हाँ एक चीज़ जो मैं बताता हूँ कि इंडियन आर्मी इन सब से भी हर्याणा गोर्मेंट ने ओफर दिया हुआ है उनसे MOU साइन करे का ताकि आने वाले समय में वहाँ पर बड़े प्रोजेक्स लग्स के और मेगा फूट पार्क एंड अप्रूड बाइ यूनियन मिनिस्ट्री ओफ फूड प्रोसेसिंग इंडिस्री के महा से इसको अप्रूबल ओचुकी तो यह सारी चीज़े है उसके बाद बहुत कुछ है यहाँ पर अगर मैं उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा तो यह काफी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहीं पर इसको स्माप करने की कोशिश करूँगा एरपोर्ट एक बार थोड़ा सा मैं आपको हाइवे के उपर भी लेके चलता हूँ एरपोर्ट लाइज होंदा देली बाइपास हिसार सिटी ओन एनेच नाइन अबोर दिली रूट अबोर दिली रूट का यह रास्ता है जहां पर हिसार यह करता है और आने वाले समय में हिसार को नारनोल अलबर मतुराग वालियर इन सब से कनेक्टिविटी हो निये तो यह सारी चीजों को देखते हुए आस-पास के जो लोग है वो यहां पर निवेश कर रहे हैं और एनेच 52 के बारे में बात करें तो यह हिसार नौर्थ बाइपास एड तलवंडी राना वाया दास्व मिर्जापू टू NH9 में मिलना है तो यह था आज का छोटा सा वीडियो और आपको अच्छा लगा तो इसको आपके जानकारों तक शेर जरूर करें जिनोंने भी किसी भी सेक्टर में यहाँ पर यहाँ फिर मिर्जापू रोड के उपर बड़ी प्रोपर्टी मैं छोटे के उपर कभी नहीं जाता है मैंने आपको हमेशा से बोला है कि अपनी पुन्जी का सावधानी से निवेश करे लंबे समय तक निवेश करे आपको कभी नुकसान नहीं होगा आपने ओवर बजट काम करोगे आप दूसरे से पैसा उठा के प्रोपर्टी में लगाओगे उसमें आपको नुकसान होगा और कभी भी प्रोपर्टी के साथ प्रोपर्टी रियल इस्टेट के بزنس میں کبھی بھی جوا مت کھیلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دائے کو سکتی جو زمین ہمیں کما کر دے رہی ہے وہ زمین ہمارے سے چھین بھی سکتی ہے سب کچھ تو ان چھوٹی چھوٹی ساودانیاں آپ نے ضرور رکھنی ہے اور ہسار میں کسی بھی پرکار کی پروپٹی آپ اگر لینے کا پلان کریں تو اس کے لیے ہسار ریل اسٹیٹ کے اوپر آپ سمپر کریں وہاں پر آپ کول کریں آپ کو اور آفیس ویزٹ کریں کیونکہ ہر ایک چیز آپ کو ٹیلی فونکلی میں بھی نہیں بتا پاؤں گا اتنی ڈیٹیل میں تو آپ آفیس ویزٹ کریں یہاں پر کیسے بھی پروپٹی آپ لینے کا پلان کرے ہو چھوٹی بڑی اگریکلچر لینڈ یا کومرشیل تو اس کے لیے آپ کو پون روپ سے جانکاری یہاں پر دی جائے گی ملتے ایک نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے نمشکار دھنے وال